ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے ملک کرفان ورسطہ آپ دیکھ رہے ہیں میری ایکشنز دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک تھوڑسا ڈیفرنٹ ہے ہم نے اس ٹویرمینٹ ٹاپک پہ آج سے تہلے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تو آج ہم ڈیفرنٹ ٹاپک بھی ویڈیو بنا رہے ہیں ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ابو دابی کے جو سب سے بڑی مسجد بنائی گئی ہے جو ریسنٹلی ہی تعمیر کی ہوئی فائنل ہوئی ہے تو آج ہم اس کا ریجر کریں گے دیکھیں گے کہ یہ بھی کیسی بنی ہے اس کا ڈیڈیکچر کیسا ہے اس کو ڈیزائن کرنے والے لوگ کون تھے اور اس پر کتنا خرچایا تو اس طرح کی ہم چیزیں دیکھیں گے نوٹ کریں گے اس کے بعد اپنا رییکشن دیں گے لیٹس ٹارٹ دا ویڈیو 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 بہت ہی پیارا بھی ہوئے بہت ہی اچھی مسجد میں اور ان کی تو ماربل کی کلر سکیم ہے اور فلورنگ ہے جو ان کی وہ تو حد سے زیادہ پیاری ہے یہ تو ماشاءاللہ سے حد سے زیادہ اچھا بنایا گیا موسیقی 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 ایسے ان لوگوں کی محنت کو دعا دینی چاہیے کہ انہوں نے اتنا اچھا ڈیزائن بنایا اتنا اچھا آر ڈی ریکچر بنایا اور کافی مبالک سے لوگ یہاں پہ آئے جن کا کس کام میں شامل تھے موسیقی 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 رہا تھا اور لائٹس کے اندر ہی نا انہوں نے ڈیزائننگ کی ہوئی تھی بادلوں کی اور ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ چیزوں کی کہ جب وہ لائٹ اس پانی میں پڑے جو مسجد کے فرنٹ پہ تھا تو اس کے اوپر نا ایک ڈیزائن شو ہو کبھی بادلوں کا کبھی کسی اور چیز کا کبھی کوئی پرندے کا یا اس طرح کی چیزوں کا تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ پسند دائی ان کی کہ انہوں نے اس بارے میں توجہ کی کہ لائٹس پہ بھی فوکس ہونا چاہیے انسان کا اس کے لئے ایک اور اہم بات آپ نے شاید نوٹ کی ہو کہ انہوں نے بتایا کہ اس میں فانوس لگے ہوئے ہیں وہ دنیا کے دوسرے سب سے زیادہ اور سائز میں بھی دنیا کے دوسرے سب سے بڑے فانوس اس مسجد میں لگائے گئے ہیں اور اس مسجد کے چار مین پیلرز ہیں جن کے سارے پہ یہ مسجد کھڑی ہوئی ہے جن کے سارے پہ مسجد موجود ہے تو مجھے تو یہ مسجد بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگی بہت ہی اچھی مسجد تھی امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ سب کو پسند آئی ہوگی ہے تو ویڈیو پر لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے آپ ساتھ بہت بہت شکریہ تینکیو